السلام علیکم ایس جی گرامر اسکول جماعت شرشم مضمون اردو سبق نمبر آٹھ انوان تفہیم تحریری بچوں صفحہ نمبر چالیس کھولیے تفہیم کی بلند خوانی کیجئے اور ایک صفحہ خوش خطی کیجئے خلاصہ دنیا کی ہر قوم میں ملاقات کے وقت خلوص اور محبت کے اظہار کے لیے خیر مقدمی الفاظ کہنے کا رواج ہے اسلام سے پہلے عرب کے لوگ ملاقات کے وقت دو قسم کے استقبال یا کلمات کہتے تھے تمہاری آنکھیں چھنڈی ہوں یا تمہاری صبح خوشگوار ہو ایران کے لوگ ہزار برس جیو کہتے تھے ہندو پرانے زمانے سے رام رام نمسکار اور نمستے جیسے الفاظ کہتے چلے آ رہے ہیں انگلستان کے لوگ گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ اور گوڈ نائٹ جیسے الفاظ کہتے ہیں اس کے برعکس اسلام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ملنے کے وقت دعایا کلمات سکھاتے ہیں یعنی السلام علیکم اس کے معنی ہے تم پر یا آپ پر سلامتی ہو اور اس کا جواب والیکم السلام ہے جس کے معنی ہے تم پر یا آپ پر بھی سلامتی ہو یعنی سلام کرنے والے اور جس کو سلام کیا جائے دونوں کو اللہ تعالیٰ سلامتی نصیب کرے سلام کرنے سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے اور باہمی تعلقات میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس میں تعظیم و تقریم کا مفہوم بھی پوشیدہ ہے اور سلام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتے ہیں سرگرمیاں سوال جواب سوال نمبر ایک عبارت کے لئے موضوع عنوان تجویز کیجئے جواب استقبالیہ کلمات بچوں اگر اس سوال میں عنوان تجویز کرنے کے لئے آپ کے ذہن میں کوئی موضوع عنوان آ رہا ہو تو آپ اس کا جواب تبدیل بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ جو جواب میں نے لکھوایا ہے اسے آپ لکھیں آپ کے ذہن میں اس سے بہتر کوئی عنوان آ رہا ہو تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں سوال نمبر دو یہ لوگ ملاقات کے وقت کون سے خیر مقدمی کلمات کہتے ہیں ہندو رام رام نمسکار اور نمستے جیسے کلمات ادا کرتے ہیں انگریز گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ اور گوڈ نائٹ جیسے کلمات ادا کرتے ہیں مسلمان اسلام علیکم جس کے معنی تم پر یا آپ پر سلامتی ہو اور جواب میں والیکم السلام جس کے معنی تم پر یا آپ پر بھی سلامتی ہو ادا کرتے ہیں سوال نمبر تین اسلام سے پہلے عرب اور ایران کے لوگ ملاقات کے وقت کون سے خیر مقدمی کلمات استعمال کرتے تھے جواب اسلام سے پہلے عرب کے لوگ ملاقات کے وقت عام طور پر دو قسم کے استقبالیہ کلمات کہتے تھے تمہاری آنکھیں تھنڈی ہوں یا تمہاری صبح خوشگوار ہو جبکہ ایران کے لوگ ہزار برسجیوں کے الفاظ سے ایک دوسرے کا خیر مقدم کرتے تھے سوال نمبر چار السلام علیکم اور اس کے جواب کے کیا مائنے ہیں جواب السلام علیکم کے مائنے ہیں تم پر یا آپ پر سلامتی ہو اور اس کا جواب والیکم السلام ہے جس کے مائنے ہیں تم پر یا آپ پر بھی سلامتی ہو سوال نمبر پانچ سلام اور دیگر خیر مقدمی کلمات میں کون سا فرق نمائی ہے جواب سلام ایک دعائیہ کلمہ ہے جبکہ دیگر خیر مقدمی کلمات میں دعائیہ الفاظ شامل نہیں ہوتے بلکہ وہ عدب آداب کے حوالے سے بولے جاتے ہیں سوال نمبر چھے کیا سلام صرف بڑوں اور شناسہ لوگوں کو ہی کرنا چاہیے یا نہیں جواب سلام کرنے کے لیے اپنے پرائے اور چھوٹے بڑے کی کوئی تخصیص نہیں ہے جس کو بھی موقع مل جائے وہ سلام میں پہل کریں کتاب کا کام صفہ نمبر اکتالیس میں سوال نمبر تین چار اور پانچ کوپی میں مکمل کیجئے کوائد کا کام یہ کوائد کے حصے میں کوپی میں کوائد کے حصے میں کیا جائے گا درجز الانوان پر مضمون تحریر کیجئے اچھے اخلاق بچوں ہمارا آج کا انوان یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس سلائیڈ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اسٹے ہوم اسٹے سیف